موسیقی مشکل وقت سے گزر گئے عوام بہت جلد خوش خالی کا دور دیکھیں گے وزیراعظم عمران خان کے عوام سے براہ راست گفتگو کہا بھارت سے تجارت کی بحالی کشمیریوں کے خون سے قدداری ہوگی بھارت پانچ اگست کے اقدمات واپس لے تو باتچیت ہو سکتی ہے سندھ میں کمزور تک پانی پہنچنا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے پیڈی ایم کے خلاف کہنا اخلاقی طور پر اچھا نہیں سمجھتا کل کے جلاس کے بعد کنفیوزن نظر آئی پیڈی ایم اپنی احداث سے ہٹ چکی اب ساتھ چلنا مشکل ہے پی ٹی آئی ایم ایف آئی ایم ایف بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے بلاول بھٹو کی اے این پی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کہ تب مسائل کا حل ساپ اور شفاف الیکشن ہے سیلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کر مقابلہ کریں گے پی پی اور ای این پی مل کر عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے آئی ایم ایف کی مطالبات کو بجٹ کا نام دے کر مسلط نہیں ہونے دیں گے حکومت اداد و شمار بدل سکتی ہے زمینی معاشی حقائق کو نہیں شہبان شریف کی پارٹی کی کنومک ایڈوائزری کانسل کو حکومتی معاشی کارکردگی بے نقاب کرنے کی ہدایت کہا مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام کو درپیش مشکلات اجاگر کی جائیں بنی گالا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کشمیر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا عمران خان نے کشمیر الیکشن میں الیکٹرونک مشین کی بات کی پاکستان الیکشن کمیشن کا کشمیر الیکشن سے کوئی واسطہ نہیں آزاد کشمیر کا اپنا الیکشن کمیشن ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی نیوز کانفرنس کہا عمران خان جو مرزی کرنے کشمیر صوبہ نہیں بن سکتا آزاد کشمیر کا آئینہ سے مزاق نہ بنایا جائے معیشت بہتر ہوئی محصولات میں بھی اضافہ ہوا بجلی پہلے ہی مہنگی ہے قیمت نہیں بڑھا رہے وزیر خزانہ شاکت ترین کی نیوز کانفرنس کہا کرونا کے باوجود تعمیراتی شعبے کی بحالی کو ممکن بنایا تعمیراتی شعبے سے منسلک چالیس سے زائد سنتوں کو بحال کیا پائیدار ترقی کے حداف کا حصول ترجیح ہے بجٹ میں ذرات کے لئے کئی اقنامات کیے جائیں گے پیٹرل کی قیمت برقرار ڈیزل کے نرخ بڑھانے کی تیاری اکم جون سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار اوپی چھتیس پیسے فی لیٹر اضافق امکان اوگرہ کی سمری پیٹرولیوم ڈیویشن کو اس سال پیٹرول مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کی سفارش حکمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے شہزاد اکبر کی خلاف ثبوت موجود ہیں ان سے سوال کرنا بنتا ہے اپنے الفاظ پر قائم ہو ترین گروپ کے ایم پی اے نظیر چوہان کی تھانہ ریس کورس کے باہر میڈیا سے گفتگو انچارڈ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہو گئے کہا مجھے گرفتار کریں لگائے گئے الزمات ثابت کروں گا پولیس نے نظیر چوہان کو گرفتار نہیں کیا انویسٹیگیشن انچارڈ نگاہ سپیکر صاحب سے اجازت کے بعد کارروائی کریں گے